بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں احسان اللہ منصور ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی تعداد جو پریشانیوں کا شکار آپ کو نظر آتی ہے یا وہ یہ بات کرتی نظر آتی ہے کہ میری زندگی میں غم بہت زیادہ ہیں وہ اس کو کھل کے بیان کریں یا نہ کریں بہرحال ان اسباب میں سے ایک مسئلہ ان کا احساس کم تری ہوتا ہے یہ معاشرے میں چلتا ہے کہ جو شخص بھی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کسی بھی لحاظ سے بہتر حالت میں دیکھتا ہے وہ معاشی لحاظ سے ہو جائے وہ معاشرتی سٹیٹس کے لحاظ سے ہو جائے یا وہ خوبصورتی کے لحاظ سے ہو جائے وہ شہرت کے لحاظ سے ہو جائے وہ ٹیلنٹ کے لحاظ سے ہو جائے تو کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی جنئر شخص وہ سینئر کو دیکھ کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ بھی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس میں بھی بڑا سادہ سا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص محنت کرتا ہے سیدھے رستے پہ چلتا ہے اور وہ معاشرے کو فائدہ دے رہا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کو اللہ نے عطا کی ہیں تو ایسے بندے کے مقابلے میں خود کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بھی محنت کیجئے آپ بھی سیدھے رستے کا انتخاب کیجئے آپ بھی لوگوں کا فائدہ کیجئے پھر اللہ پہ توقع کیجئے اور کمپیٹیولی دیکھئے ہو سکتا ہے جو نعمتی اللہ نے اس کو دی ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں اور جو آپ کے پاس ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی اور اس کائنات میں ایک انتہائی اہم قسم کی تخلیق انسان ہے تو انسانوں میں ہی آپ کا شمار ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی کی کسی چیز کو دیکھ کے حسد کا شکار ہوں یا احساس کمتری میں مبتلا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک تو آپ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی رہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ عطا کیا ہے آپ کو بھی اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے آپ کسی بھی پوائنٹ آویو سے اپنی زندگی کو چیک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آپ سے نیچے کے لیول پر زندگی گزار رہے ہیں بڑی دنیا ایسی ہے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے تو یہ جو احساس کمتری ہے یہ بھی بعض اوقات انسان کو غم کا پریشانی کا شکار کر دیتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں پھر ساشنگ کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو چگلیاں کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو بعض اوقات جادو تک کروا کے خود بھی زلیل ہوتے ہیں اللہ کے ہاں اور دوسروں کو بھی تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو احساس کمتری ہے یہ ہمارے دل و دماغ سے ختم ہو جائے تو اس کا بڑا سادہ سا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں جو اللہ نے آپ کو دیا آپ اس پر مطمن رہیں جو اللہ نے دوسروں کو عطا کیا آپ اس پر بھی راضی رہیں کیونکہ اگر آپ کسی کی عزت سے جیلسی فیل کرتے ہیں اگر آپ کسی کے معاشی سٹیٹس سے پریشان ہیں اگر آپ کسی کی خوبصورتی سے پریشان ہیں تو یہ سب چیزیں تو اللہ تعالی نے دی ہیں کس کو کسی طرح کا خوبصورت بنایا کسی کو کوئی صلاحیت دی کسی کو کسی نعمت کا مالک بنا دیا تو جب یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے تو پھر عام بندے کا کیا کسی بھی بندے کا دوسرے کے مقابلے میں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کا تک نہیں بنتا اس لیے آپ اپنے آپ کو اس بری قسم کی یا گھٹیا قسم کی جو بیماری ہے حسد کی اس سے اپنے آپ کو باہر نکال لیے اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر راضی رہیے اور یہ کوشش کیجئے کہ اگر آپ معاشرے میں کوئی مقام بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان میں سے پازیٹیو صلاحیتوں کو سلیکٹ کریں اور پازیٹیو راستے پر مصبت طریقے کے ساتھ آپ انتھک محنت کریں آپ سوچیں گے کیا آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی اتنی کامیابیاں دے گا کہ وہ جو آپ کو پریشانی تھی کہ دیکھیں جی فلاں میرا کلاس فیلو ہے فلاں میرا رشتے دار ہے وہ کل تک میرے ساتھ آج کہاں پہنچ گیا ہے آپ بھی محنت کیجئے آپ بھی حمت کیجئے آپ اپنے کسی صلاحیت کو بروے کار تو لا کے دیکھیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کے مقابلے میں آپ کو ایک زیادہ اچھا مقام دیں بعض اوقات تو شگرد اپنے اس آدھا سے آگے گزر جاتے ہیں بعض اوقات بعد میں آنے والے بڑے بڑے سینئر کو کراس کر جاتے ہیں لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ اسی غم میں حلکان ہوتے رہیں ہماری حیثیتی کوئی نہیں میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے اس کے پاس یہ بھی ہے اس کے پاس وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ کا یہ پریشان ہونا پھر چگلیاں کرنا پھر یہ راستے نکالنا اور جیسا نو پتا ہے سارا مال کتھو ہوندہ ہے رامدہی مالے حلال دے طریقے نار نہیں ہے نہ کچھ لبدا یہ پھر آپ اس طرف چل پڑیں گے جو آپ کے اندر کا حسد اور بغض جو ہے اس کو کہلنے کے وہ کھول کے باہر لانے کا آپ کے جو الفاظ ہیں وہ باعث بنیں گے اور پھر یہ چیزیں جب آپ کو کہلنے کے اس طرح بیماری کے اے بی سی سٹیپ ہوتے ہیں اسی طرح جب یہ بیماری آپ کو زیادہ لگے گی احساس کم تری میں مبتلا ہونے کی یا حسد کرنے کی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا آپ بات چگلی تک نہیں رکھیں گے آپ پھر ساشیں کریں گے آپ پھر شرارتیں کریں گے اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ جب یہ بیماری اور آگے بڑھے اور آپ اس کو برداشت نہ کر سکے پھر این ممکن ہے کہ آپ اس کا قتل تک کر دیں اور یہ قتل تک ہونے کے معاملات احساس کم تری میں مبتلا لوگوں نے جب اپنی ان کی بیماری پی کو پہنچیا تو پھر اس کے یہ نتائج نکلے ہیں تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں احساس کم تری سے نکلنے کا بڑا بہترین اور سادہ طریقہ کار یہ ہے سب سے پہلا یہ کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں اللہ نے ڈس کو جو عطا کیا ہے بالکل صحیح اس کے فیصلیں ہیں اس نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کوئی زیادتی نہیں کی دوسرا جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ ان میں سے بہترین صلاحیتوں کو سلیکٹ کر کے تو مصبت انداز میں خیر کے راستے پر انتھک محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا کر دے ورنہ اگر آپ محنت بھی نہ کریں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی بھی نہ رہیں تو پھر احساس کم تری میں مبتلا ہو کے پھر آڑ چگلی ہے اور کل حسد بغض کے نتیجے میں سازش ہے اگلے دن جادو ہے اس سے اگلے دن قتل ہونا ہے یا کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کی شخصیت کا بڑا گھر کر دیں گی اس لئے کامیابی کے لئے ضروری ہے احساس کم تری سے باہر نکلیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہیے اور جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو اللہ ایسی منزلیں دے گا جو شاید آپ نے تصور بھی نہیں کی اجازت دیجئے اللہ حافظ